بسم اللہ الرحمن الرحیم نect抵مان جیسے من خان کے سب سے بڑے مخالف نے بھی الیکشن میں داندلی اور پاکستان طریق انصاف کی جیت کا اطراف کر لیا ہے مولانا فدر ایمان نے آج جو ہے پریس کانفرس کی اور بہت بڑا بیان دیا ہے مولانا فدر ایمان نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا پاکستان طریق انصاف کے ساتھ جو ہے جسموں کا نہیں بلکہ سوچ کا اختلاف ہے ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے داندلی کے لیے ایک اٹھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں آٹھ فروری کے الیکشن کے ریزرل کے بعد جو ہے مولانا فروری کے بیان میں بھی کافی بڑی تبدیلی آگئی ہے حامد میر نے سکیو پر جو ہے بہت ہی زبردست تجزیہ پیش کیا ہے ہم آپ کو حامد میر کا یہ بیان سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آپ دیکھیں کہ جو آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا ہے اس نے بہت سے کمالات دکھائے ہیں اور اس میں ایک کمال یہ ہے کہ آج جب مولانا فضل الرحمن صاحب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریر چلائیں گے کیونکہ آپ بھی داندلی کا الزام لگا رہے ہیں وہ بھی داندلی کا الزام لگا رہے ہیں تو انہوں نے اس کا بڑا ایک خوبصورت جواب دیا ہے کہ جی وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے دوکیس کا مطلب ہے کہ ہم مل کے تحریر چلائیں تو اس سے یہ ایک اشارہ انہوں نے دیا ہے کہ داندلی کے مسئلے پہ ہم تحریر کے انصاف کے ساتھ مل کے بھی تحریر چلا سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے جی ایو آئی جو ہے اس نے جی ڈی اے کے ساتھ اور تحریر کے انصاف کے ساتھ الیکشن میں الائنس کیا تھا سندھ کی کئی نشستوں پہ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے جی ایو آئی کے ساتھ مقامی سطح پہ ایجسٹمنٹ کی تھی تو ایک قومی سطح پہ مولانا فضل الرمانو اور عمران خان صاحب کے درمیان تو ایک اختلافات ہیں ایک دوسرے کے اختلاف بیان بھی دیتے رہے ہیں لیکن لوکل سطح پہ ان میں پہلے سے تابن موجود ہے نظری مولانا فضل الرمانو نے پاکستان مسلم نواز کے ساتھ جو ہے حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بہت سارے تحفظات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن میں بہت ہی بڑے لیول پہ داندلی ہوئی ہے اور جیتوئی پارٹ کے وہ پاکستان تحریک انصاف یہ ہے اگر حکومت بنانی ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنائے اور نواز شریف جو ہے میرے ساتھ جو ہے اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے میں اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں مولانا فضل الرمان نے آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو ہے کافی جھکاؤ بھی ظاہر کیا ہے مولانا فضل الرمان نے کہا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو ہم ایک ساتھ جو ہے اس بات کیو پر جو ہے چلنے کے لیے تیار ہیں انہیں بھی الیکشن میں جو ہے داندلی کیو پر اعتراض اور ہمیں بھی الیکشن میں جو ہے داندلی کیو پر اعتراض ہیں تو اس معاملے کیو پر جو ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں مولانا فضل الرمان کا یہ بیان جو ہے بہت ہی اہم ہے اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہے آٹ فروری کے الیکشن کے ریزلٹ کا آٹ فروری کو عوام نے باہر نکل کے عمران خان کو ووٹ دے کے ثابت کر دیا ہے کہ عوام کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر عوام جو ہے مکمل طور پر باہر نکل آئے تو تمام سیاسی پارٹیز کا صفایہ ہو جائے گا مولانا فرور ایمان اگر آئے جھکاؤں دکھا بھی رہے تو اس میں مولانا فرور ایمان کی اپنی سیاست کو فائدہ ہے کیونکہ مولانا فرور ایمان کا خود اپنا جو ہے صفایہ ہو چکا ہے ان کی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جو ہے مکمل طور پر ہار چکی ہے بلکہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جو ہے مکمل طور پر ہار چکی ہیں اس وقت ہر سیاسی پارٹی جو ہے اگر مرخان کے نام پر کچھ بھی بیان دے ان کے حق میں بیان دے تو ان کی اپنی سیاست کو فائدہ ہے اس لیے تمام سیاسی پارٹیز کسی رہے کسی لیول کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہونے کی کوشش ضرور کر رہی ہیں الیکشن میں عوام کا جو کردار آئے اگر عوام کا کردار ایسی رہا تو عوام کے ووٹ کو عزت بھی ملے گی اور عوام کی مرضی کا لیڈر بھی ضرور منتخب ہوگا اپنی رائے کا اظہار کمیٹس پر ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ عمان میں رکھے